ناظرین اکرامی کیا آپ چانتے ہیں کہ ابن سیاد کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کیوں کہا تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ اور ابن سیاد کا انجام کیا ہوا؟ ناظرین اکرامی آج ہم آپ کو ایسے یہودی کردار کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے اور ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اہر تک ضرور دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ حیزت کر کے پہنچے تو یہاں پر یہودی قوم پہلے سے آباد تھی یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پوری اسرار بچے کو جنم دیا جس کا نام صاف ابن سیاد رکھا گیا یہ بچہ پیداشی طور پر کانا تھا جب یہ بچہ بڑا ہوا تو یہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور اپنی آدات کی وجہ سے یہ بچہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا وہ عجیب و غریب اور پوری اسرار چیزوں کو نہ صرف دیکھنے کا دعویٰ کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا ایک دن اس کی ماں پریشان ہوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا یہ حال ہے اس نے اپنے بیٹے کا سارا حال بیان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درواست کرنے لگی کہ ایک بار آخر میرے بیٹے کا معینہ کر لیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے اس کے گر جا پہنچے یہ بچہ انسار مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا یہ لٹکہ جوانے کے قریب ہی عمر کا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محاطب کر کے فرمایا کہ اے ابن سیاد کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں جب ابن سیاد نے یہ سنا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ہوا ہی دیتے ہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے ابن سیاد نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابلیس یعنی ہیدان کا عرش ہے ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں حبریں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر ایک بات سوچی تھی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ شخص بتا سکتا ہے کہ نہیں اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لئے چھپائی تھی وہ سورہ الدخان کے دسویں آیت تھی جس کا ترجمہ ہے اور اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھوان ظاہر کر دے ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ آپ کے دل میں جو پوشیدہ بات ہے وہ ہے دخ یعنی دھوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا دور ہٹ اپنے اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا تب حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اتار دوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوا تو اس پر تو کبھی غالب نہ آ سکے گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر اگر یہ وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے کے زمانے میں کیا جائے چکا ہے اگر وہ ہوا تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے کیونکہ اس کو قتل کرنا صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اگر یہ وہ دجال نہیں تو اس کو قتل کرنے میں پھر تمہاری کوئی بلائی نہیں ناظرین اقرامی اس واقعے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں مل کر خجوروں کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ابن سیاد ان کو نہ دیکھ سکے ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اتنے میں ابن سیاد کی مار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ ابن سیاد یہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں یہ سن کر ابن سیاد ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں آج یہ نہ کرتی تو اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ یہ واقعی دجال ہے یا کوئی جادوگر مدینہ کے زیادہ تر لوگ تو اس کو جادوگر ہی کہا کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہموشی اختیار کر رکھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں کی گئی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس لئے کچھ صحابہ اکرام اس کو دجال بھی کہتے تھے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اقرار کرتے تھے اور نہ ہی انکار لوگ ابن سیاد کے سامنے اس کو دجال کہتے تھے تو ابن سیاد کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس کی ماں اور اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا ابن سیاد کی کہنے کے باوجود بھی لوگ اس کے بارے میں شک میں رہتے تھے کہ وہ دجال ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا ابو سعید حدری بیان کرتے ہیں کہ ایک تفعہ ہم کافلے کے صورت میں مدینہ سے مکہ حج و عمرے کی نیت سے نکلے اس کافلے میں ابن سیاد بھی شامل تھا پھر ہم ایک جگہ پر کچھ دیر کے لیے آرام کی گھر سے رکھے کافلے کے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے میں اور ابن سیاد ایک جگہ پر اکٹھے تھے مجھے اس سے وہاں پر کچھ خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ مجھے اس کی وہ عجیب و غریب باتیں یاد آ رہی تھی جو وہ لوگوں سے کیا کرتا تھا ابن سیاد نے ایک پکری کا دودھ نکال کر مل سامنے پیش کیا اور مجھ سے کہا کہ ابن سید اسے پیو ابن سید کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے مگر در حقیقت میں اس کے ہاتھوں سے یہ دودھ نہیں پینا چاہتا تھا ابن سیاد شاید ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا اے اپو سید خدا کی قسم لوگ جس طرح کی باتیں میرے بارے میں کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پر ایسا کون موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق احادیث نہ سنی ہوں اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انسار کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں تو مسلمان ہوں اور کیا آپ نے یہ بھی نہ سنا تھا کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی جبکہ میں اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ آیا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب ہی تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا مگر وہ کہنے لگا اللہ کے قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیداش کو بھی اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے حضرت ابو سعید نے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سیاد یزید ابن مابیہ کے دور تک مدینہ میں رہا اور جب واقعہ حرہ ہوا تو وہ اس دن کے ہی غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا اور ابن سیاد کا انجام ایک گم نام موت ہوئی لیکن ناظرین اکرامی ہمیں ان چیزوں کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یاد رکھیں کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان پیدا ہو کر قید کر دیا گیا یا پھر قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا کیونکہ اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیوں کے طور پر کھول کھول کر اپنی امت کے سامنے ظاہر کر دیا ہے تاکہ مسلمان امت اس کی نشانیوں کو پہچان کر اس کے دھوکے سے خود کو بچا سکے لیکن ایک طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ابن سیاد کا قرددار بنی اسرائیل کے اندر موجود سامری جادوکار کی طرح ایک انتہائی پور اسرار قرددار کے طور پر جانا جاتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دھوکے سے بچائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین